دوستو ویلکم بیک ٹو نوز ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کریڈٹ کارڈ کے رولز کے بارے میں یعنی کہ دوستو جانئے کریڈٹ کارڈ کے کچھ جوڑے ہوئے سبھی جروری نیم ورنہ آپ کو بڑھ سکتا ہے ایک بھاری بھرکم جرمانہ اور مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ کریڈ کارڈ ہر کوئی یوز کرتا ہے یا پھر ہر ویقتی کی ایک جرورت بن چکی ہے کیونکہ اکثر جو انسرٹین کھرچے ہوتے ہیں وہ لائف میں آ سکتے ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے ہر ایک بندہ کریڈ کارڈ سسٹم کو لے کے چلتا ہے ساتھ میں تو دوستو آج کے سیڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے نیم ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت جروری ہے کریڈ کارڈ کے ریکارڈنگ تو جس کے ہم جانتے ہیں کریٹ کارڈ کا جو یوز ہے لوگ کئی چیزوں کے لیے کرتے ہیں اور اس کے یوز سے کئی فائدہ بھی ملتے ہیں جیسے کہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا کیش بیک ہو گیا یا آن لائن شاپنگ پر ریوارڈ پوائنٹس ملتے رہتے ہیں اسی سے لے کے اگر آپ کے کریٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو کچھ رولز کو آپ کو جاننا بہت جروری ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ سب ہی رولز پتا ہوں گے تو آپ جو ہیں کسی بھی پرابلم سے بچ سکتے ہیں یعنی کہ یہ کریٹ کارڈ سے جڑے کچھ نیم ہے جو کہ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اور آپ کو جرور پتا ہونے چاہیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لیمٹ میں کریں خرج اگر آپ بھی کریٹ کارڈ کے لیمٹ سے زیادہ خرج کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بینک آپ سے چارج لے گا یعنی کہ ایکسٹرا وصولی پیسے کی کر سکتا ہے آپ سے آپ کو بتا دیں کریٹ کارڈ کے یوزرز کا بیک گراؤنڈ بھی چیک ہوتا ہے اس کے بعد ہی لیمٹ تیج کی آتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی کریٹ کارڈ لیمٹ کو پورا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ کریٹ کارڈ لیمٹ کا پورا یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے کیونکہ جنرلی ہوتا ہے کہنا کوئی دھیان دینا ہے کہ اگر آپ کریٹ کارڈ کی لیمٹ کا تیس پرسنٹ ہی خرج کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ نے اگر کبھی اپنی سبھی کریٹ کارڈ سے کیے کہ اس ٹرانسیکشن کی دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کا بینک ہے وہ نیوموں کے اکورڈنگ کی رولز کا اکورڈنگ ہے کریٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ کی جانچ کرتا رہتا ہے دوسرا بات ای 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 سے جڑا رولز آپ کو بتا دیں کہ ان نیوموں کے انصار آپ کریٹ کارڈ سے ای 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 پر اگر کوئی بھی سمان لے سکتے ہیں اور پھر کشتوں میں بکایا راشی کا بھکتان کر سکتے ہیں لیکن لیکن آپ کو کارڈ سے جڑی ہوئی کچھ ای 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 کی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کارڈ کی لیمٹ کو ای 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 کے برابر راشی کو بلوک ہونے سے بچ جائے کیونکہ آپ جیسے ہی کھریٹے ہوئے سمان کا بھکتان کریں گے پیمنٹ کریں گے ای 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 کی تو اس بلوک کی لیمٹ سے اس بلوک کی لیمٹ کو کم کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ اپنی ای 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 باؤنڈ کر لیں گے کریٹ کارڈ کے لیمٹ سے تو جو لیمٹ آپ کی ہوگی جنرلی وہ لیمٹیڈ ہو جائے گی آپ کو یہ ہی بتا دیں کہ اگر آپ کسی بھی گلتی کی جیسے ای 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 سے جوڑی کوئی بھی گلتی کر دیتے ہیں تو آپ کو پیسے جو ہے وہ چارج کے روپ میں بھرنے پڑ سکتے ہیں ٹھرڈ یمپورڈنٹ پوائنٹ ہے کی کریٹ کارڈ کو بند کرنے کے نیم اگر آپ اپنا کریٹ کارڈ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سات دن کا سمیں ملتا ہے جس میں کی آپ کو اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا یعنی کی کلوز کرنے کے لیے فارم بھرنا ہوا لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو نیموں کے اکارڈنگ سات دن کے بعد آپ کو اس چیز کا بھی چارج دینا پڑتا ہے آپ بینک کے ہیلپ لائن نمبر پر ای میل سے یا اس کے ویب سائٹ پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کارڈ کا یوز ایک سال تک نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو یہ دھیان دینا جروری ہے کہ اکاؤنٹ کو بند کرنے کا انروت کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اس کے لئے بھی چارج نہ پڑیں کیونکہ جنرلی انوال چارجز بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کریٹ کارڈ دے رہے ہیں تو بات ہے اس کا آپ سے وہ سرویسے بھی بس ہو لیں گے فورتھ ایمپورنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ تو آپ کو کس بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنے کے لئے کریٹ کارڈ کی جانکاری کی کسی بھی ایپ پر یا ویب سائٹ پر رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو رولز کے اکارڈنگ سورکشت اور مجبوت پاس ورڈ یعنی کہ سٹرونگ پاس ورڈ ویری سٹرونگ پاس ورڈ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ آن لائن شاپنگ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے فراؤڈ ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لئے یہ جو رول ہے وہ لوگوں کو سوویدھا کے لئے بنایا گیا ہے کہ آپ کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اکسنا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں سیو ڈیٹیلز ڈائریکٹ پی ٹی ایم ووٹیور کوئی بھی ایپ ہیں اوپن کی اور پیمنٹ کر دیا تو ان سبھی نیاموں کو ہمیشہ دھیان میں رکھ کر کر کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی نیا نیا کریٹ کارڈ لیتا ہے تو اس کو بات کی جانکری نہیں ہوتی کی اس میں کس پکار کے چارجز بھی انکرو انکلوڈ ہوں گے جو کی کریٹ کارڈ ہولڈر کو بیر کرنے پڑیں گے درستو امید کا ہم آپ کو آج کے ویڈیو نیو فرمیٹر لگی ہے چینل پر نئے ہیں سبسکر کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں جلدی تا دستہ آپ کو نیو ٹاپک کے ساتھ تھانکس آب آچنگ ڈس ویڈیو